چیف جسٹس ہے چیف جسٹس تک کا سفر مکمل ہوا ہے اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ کے سب سے عالی عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر اپنا حلف اٹھا چکے ہیں اتوار کے روز ان نے اپنا حلف اٹھایا ہے اور آج کے اس ویلاغ میں ہم بات کریں گے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا جو کیریئر ہے وہ کیسا رہا ان نے کہاں کہاں کیا کیا کام کیے کہاں کہاں ان کے لیے مشکلات کھڑی رہی اور اسی طرح سے بطور چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد مستقبل میں ان کے سامنے کیا کیا چیلنجز ان کو درپیش ہوں گے چیف جسٹس سے چیف جسٹس تک کا سفر مکمل ہوا ہے اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس منتخب ہو گئے ہیں اتوار کے روز جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سے بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان صدر عرف علوی نے حلف لیا اور اسی طرح سے اس موقع پر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی اہلیہ بھی موجود تھی چودہ سال بعد وہ سپریم کورٹ کے سب سے بڑے عہدے پر پہنچے ہیں اور پاکستان کے عدالتی تاریخ کے وہ پہلے جج بھی ہیں جن کی پہلی تائناتی ہی کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر ہوئی تھی ان کے عباو اعیداد جو ہیں وہ بھی اپنا ایک نام رکھتے ہیں کیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے دادا جلال الدین یہ جو کلات کی ریاست ہے قیام پاکستان سے قبل اس کے وزیراعظم رہے اور اسی طرح سے قاضی محمد عیسیٰ جو ہیں وہ بانی پاکستان کے سرکردہ جو ساتھی تھے ان میں شامل رہے اور جو قاضی فائد عیسیٰ ہیں ان نے خود کوئٹا سے ابتدائی تعلیم حاصل کی چپیس اکتوبر سن انیس سو انسٹھ کو یہ خود پیدا ہوئے تھے اور یوں ہی انیس سو پچاسی میں بطور وکیل ہائی کورٹ یہ ریجسٹر ہوئے اور نائنٹین نائنٹی ایٹ میں انیس سو اٹھانوے میں ان کی بطور وکیل سپریم کورٹ انرولمنٹ عمل میں لائی گئی چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے جب جنرل پروید مشرف کی جانب سے جو عدالتی ایک کاروائیاں کی گئی تھی معذولیاں عمل میں لائی گئی تھی اس کے بعد افتخار محمد چودری کی سفارش پر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو بلوچستان آئی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی سفارش کی گئی تھی اور جسے منظور کیا گیا اور دو دار نو میں بلوچستان کے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر کیے گئے اس طرح ان کی پہلی تائناتی بطور چیف جسٹس عمل میں لائی گئی یوں اپنے کیریئر کے دوران ان نے اہم معاملات پر بھی جو کام کیا میمو گیٹ سکینڈل ایک بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونے والا سکینڈل تھا اور اس سکینڈل کو لے کر ان نے تحقیقاتی کمیشن کی جو سربراہی ہے وہ بھی ان کے پاس تھی اور ان نے اپنی جو سفارشاہ تھی وہ بھی اسی طرح سے پیش کی تھی جو حسین حکانی کا ایک معاملہ تھا پیپلز پارٹی کے رہنما تھے اور پاکستانی سفیر بھی تھے امریکہ میں تو ان کے حوالے سے معاملہ کھڑا ہوا تو عدالتی کمیشن جو ہے وہ اس میں ان کو شامل کیا گیا اور ان نے اپنی کمیشن کی رپورٹ جو ہے دوہزار بارہ میں آگے جمع کروائی سنیارٹی کے ملحات پر پانچ دسمبر دوہزار چودہ کو آپ کو سپریم کورٹ کا جائج تائنات کیا گیا اور اس طرح سے آپ کا جو سپریم کورٹ کا دور ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اختلافات کا دور گزرا اپنے چیف جسٹس صاحبان کے پاس اپنے ہی جو ان کا ایک اصولی موقف تھا یا اپنی ایک رائے رکھنے والے شخصیں تو اس وجہ سے ان کے یہ معاملات اس طرح سے چلتے رہے جسٹس ساکم لسار کا جو ڈیم فنڈ تھا اس کے اوپر ان کا ایک اسٹانس تھا اور وہ جو ہے اس کے خلاف تھے اور ان نے وقلا کو جو ہے اور دیگر عام لوگوں کو اس ڈیم فنڈ سے پیسے جمع کرانے سے ملا بھی کیا ایون کے جو ساکم نصار تھے وہ جرمانے لگاتے تھے وقلا پر دیر آنے پر اور پھر کہتے تھے یہ جرمانہ جو ہے وہ ڈیم فنڈ میں جمع کروایا جائے لیکن ساکم نصار جو ہے وہ اس کے قاضی فائز عیسیٰ اس کے بہت زیادہ خلاف تھے اس طرح سے جو ساکم نصار تھے ان نے ان کو مختلف بینچز سے بھی الگ کیے رکھا اور عمران خان کے حوالے سے جو کیسز تھے اس سے بھی جسٹس گلزار نے ان کو الگ کیے رکھا اور اس دوران جو دھرنا کیس تھا جس میں ان کی یہ خیال تھا کہ جو مختلف حوجی اہل کران ہیں وہ اس میں شامل ہیں تو اس پر ان نے جو اس وقت تیارویں چیف سے جنرل باجوا ان کو یہ لکھا کہ وہ جو ملوث اہل کران ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کریں اس طرح سے صدارتی ریفرنس پر جو ہے وہ صدارتی ریفرنس ان کے خلاف ایک آیا اور اس ریفرنس میں یہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے جو بیرون ملک اساسا جات ہیں وہ چھپائے ہیں اور اس پر ان کے خلاف صدارتی ریفرنس آیا اور صدارتی جو سپریم جیوڈیویشل کانسل ہے اس میں ان کے خلاف سمات شروع ہوئی لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں نے چیلنج کیا اور سپریم کورٹ کے دس جو رکنی بینچ ہے اس کی اکثریت نے اس صدارتی ریفرنس کو مسترد کر دیا اور سپریم جیوڈیویشل کانسل جو ہے اس کو بھی کارروائی سے روک دیا یوں مختلف چیف جسٹس آئیوان کے ساتھ ان کے خلافات چلتے رہے اور اسی طرح سے فیضاباد دھرنے کا معاملہ بھی ساملے آیا اور جو ان کو جو ہے عموماً یہ تاثر دیا گیا کہ یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوزار جو تحریک لبیک کی طرف سے دیا گیا جو دھرنا تھا اس کا ان نے از خود نوٹس لیا اور بہت مختلف عموار پر ان کی اپنی اکرائی تھی اور یہ ہوا کے خلاف چلنے کے عادی ہیں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اس طرح سے جو عمران خان کی حکومت گری تو اس کے بعد صدارتی ریفرنس کے متعلق ان نے یہ کہا کہ جو صدارتی ریفرنس ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر یہ فوجی قیادت پر ان نے یہ الزام آئد کیا کہ یہ اور فیضاباد دھرنا جو ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ بھی اس کا ایک سبب تھا جو صدارتی ریفرنس ساملے آیا تھا یوں یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی رہی اور ایک بڑا معاملہ ہے اس پر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے لیکن جو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے لیے جو چیلنجز ہیں اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نوے دل میں عام انتخابات کروانا کیا وہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا اسی طرح سے جو عمر عطا بدلیال کی جانب سے حکمہ متنائی دیا گیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر تو اس پر وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں یہ بھی ایک عام بات ہوگی اسی طرح سے جو جبریکم شدگیوں کا معاملہ چلا آ رہا ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیرے کار ہے اور مختلف جو حراستی مراکز اور سینکروں لوگوں کی حراست میں ہونے کا معاملہ ہے اور اسی طرح سے جو نو بھائی کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو پوجی عدالتوں میں فیصلوں کی شنوائی کا معاملہ ہے اس پر وہ ان کا اپنے ایک موقف تھا تو اب وہ اس میں کیا موقف رکھتے ہیں یہ بھی اہم بات ہوگی اسی طرح سے جو ماضی میں جتنے بھی چیف جسٹس آئیوان تھے ان پر جانب داری کے حوالے سے الزمات آئیت کیے جاتے رہے تھے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اب یہ بھی ایک امتحان ہوگا کہ وہ کیسے خود کو جانب داری کے الزمات سے دور رکھتے ہیں مزید اپ ڈیٹ جو ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ابھی تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اللہ نکہ بان